انگلینڈ میں انڈیا ہاؤس کی ستاپنا کس نے کی چار آپسن آپ کے سامنے ہیں انگلینڈ میں کھاں پر انگلینڈ میں اور انڈیا ہاؤس کی ستاپنا کس نے کی چار آپسن آپ کے سامنے ہیں دوستو اس کوشن کا جواب نمبر چار بلکل صحیح ہے شام جی کرشن ورما ہوگا ان کے بارے میں ہم بات کریں تو سب سے پہلے دوستو یہ گزرات کے مانڈوی کے رہنے والے تھے اور انہوں نے پڑھتے پڑھتے ویسے آکسپارڈ یونیورسٹی سے انہوں نے بیریسٹر کی ڈگری پرابت کر لی تھی اور اس کے بعد میں ہمارے دیس میں انگریجوں نے تو لوگوں کے ویرود اتفیڈن کا کام کیا اس سے یہ نفرت کرنے لگ گئے اور انہوں نے بھی دیس میں بڑے نیتاؤں کے ساتھ مل کر کے آندولن کا رستہ پکڑ لیا دوستو کہتے ہیں کہ شام جی کرشن ورما ایک بہت بڑے ادھوپتی بھی مانے جاتے ہیں ایسا کیوں کہا میں نے ایسا اس لیے کہا ہے کہ دوستو آپ کو یاد ہوگا اٹھارہ سو ایٹی نائن میں ہمارے راجستان کے بیعور میں دوستو راجستان کے بیعور کے اندر ایک سوٹی وستر میل بنائی گئی تھی بیعور میں سوٹی وستر میل سوٹی وستر میل جس کو ہم کیا کہتے ہیں دوکرشنہ کیا کہتے ہیں دوکرشنہ میلز کہتے ہیں دوستو اس میلز کی ستاپنا کرنے کا سترے کس کو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ستاپنا کرنے کا سترے جاتا ہے دامودر داس راٹھی کو اور راٹھی کی مدد کس نے کری تھی شیام جی نے اس کا مطلب یہ دونوں بندے مل کر کے کس کی ستاپنا کرتے ہیں دائے کرشنا مل کی ستاپنا کرتے ہیں ایک بات تو آپ کو یاد رکھنی ہے یہ دوسری بات دو تو پیسویں ستاپدی کے پوروارد میں شیام جی کرشنا مرمات چلے گئے لندن اور لندن میں جا کر کے انہوں نے کیا کیا انڈیا ہاؤس کی ستاپنا کی آپ کو یاد ہوگا یہ انڈیا ہاؤس کام کیا کرتا تھا دوستو ایک ایسا ہاؤس تھا جہاں پر بھارت سے لندن جو بھی پڑھنے جاتا تھا وہ یہاں پر جاتا تھا کچھ لوگ تو یہاں پر رہتے تھے کچھ بہار لیکن میٹنگ ہوتی تھی جب آپس میں میل ملاپ ہوتا تھا بھارتی لوگوں کا جو لندن پڑھنے گئے ہیں ان کے لیے ایک آسرہ اسطل کا کام تھا انڈیا ہاؤس کا شام جی ورما کہتے ہیں کہ شام جی کرسن ورما جن کے چیلے مدل لال ڈھینگرا نام تو سنائی ہوگا نا مدل لال ڈھینگرا ان کے چیلے تھے اور ایک ان کے اور تکڑے چیلے دامو دردار ساورگر دیر ساورگر جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ان کے چیلے تھے تو تو ایک تکڑی بات اور بتانا چاہوں گا ان کے بارے میں یہ سوامی دیانند سرسطی سے بہت زیادہ پریری تھے یہ کوشن بھی آ سکتا ہے دوستو یہ شام جی کرسن ورما کے چیلے تھے سوری شام جی کرسن ورما کس کے چیلے تھے یہ دیانند سرسطی کے چیلے تھے دیانند سرسطی دوستو دیانند سرسطی جی کے کیا تھے یہ بہت پریمی تھے بہت بڑے سششے مانے گئے ہیں کہتے ہیں کہ بمبئی میں 1875 میں جب دیانند سرسطی نے آریے سماد کی ساپنا کی تھی تو اس آریے سماد کے پہلے صدقش شام جی کرسن ورما بنے تھے کون بنے تھے شام جی ایک تو تکڑی بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میوارڈ مہارانہ سجن سنگھ کے سانیدھے میں ایک پروپ کارینی سبا کی ساپنا ہوتی ہے دوستو پروپ کارینی سبا کی ساپنا آپ کو یاد ہوگا 1883 میں ہوتی ہے کہاں پر ہوتی ہے اُدھے پور میں اس کے سانیدھے میں میوارڈ مہارانہ سجن سنگھ کے سانیدھے میں اور اس سمیے یہ اسطاپیت کون کرواتے ہیں دیانند سرسطی اور اس پروپ کارینی سبا کے ادھیاکس کون تھے میوارڈ مہارانہ سجن سنگھ منتری اور سچیو کون تھے ان کے ہی درباری قوی راج شامل دار اور اس کے سدشے کون بنائے گئے شام جی کرشن برما اس کا مطلب پروپ کارینی سبا کے سدشے بھی تھے آریے سماج کے سدشے بھی تھے اور انڈیا ہاؤس کی ستاپنا بھی کی تھی اور بیعور میں دا کرشنہ میل کی ستاپنا چھٹ دامو دردار راٹی کی مدد بھی کی تھی یہ ہے شام جی کرشن برما بہت اپورٹنٹ ہے اور انہوں نے لندن میں انڈیا ہاؤم رول سسائٹی کی ستاپنا بھی کی تھی بیسے تو ہمارے بھارت میں آپ کو پتا ہے تلک اور اینی بیسینٹ ہاؤم رول اندولن کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن یہ بات لندن کی کرے کہ وہاں پر انڈیا ہاؤم رول کی ستاپنا کس نے کی تو نام ہے شام جی یاد رکھنا ہے اسی کے ساتھ دوستوں میں تھوڑی بات کروں گا ہمارے اسکیوشن کا جباب نمبر چار بلکل صحیح ہے لیکن ہم ارجون لال سیٹی کو کیسے بھول سکتے ہیں ارجون لال سیٹی کا جنم جیپور میں ہوا یہ جین سمپردائی میں یا جین دھرم میں ان کا جنم ہوا دوستو ان کا جین دھرم میں کیا ہوا یہ جین تھے یعنی جین دھرم کے انیوائی تھے اور ارجون لال سیٹی دوستو ارجون لال سیٹی شروعات میں پڑے لکھے بہت اچھے انسان تھے اور چومو ہمارا جو چومو ہے جیپور سے سکھ کر جاتے تو بیچ میں آتا ہے اور جو کہ جیپور کی تحصیل ہے کہتے ہیں کہ چومو کے ٹھکانے دار دیوی سنگھ جو تھے ان کے یہ ٹھکانے دار یعنی کامدار ہوتے تھے اور کچھ دن کامدار کا کام کیا اور ایک دن بولے کہ میں تو نوکری چھوڑنے والا ہوں تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا بھئی ایسا کیوں بولے کہ یدی میں نوکری کروں گا تو انگریجوں کو بھارت سے دور کون بھگائے گا یہ بات کس نے کہی تھی ارجلال سیٹی نے ارجلال سیٹی نے جیپور میں 1905 میں دوستو جین وردمان پارٹ سالہ کی تحصیل کی تھی کیا کی تھی جین وردمان پارٹ سالہ اور اس پارٹ سالہ کا مکہ ادشیہ ہوتا تھا جو سسسترک کرانتی ہم کرنے جا رہے ہیں 1915 میں اس کے لیے ہمیں کرانتی کاریوں کو پرسکشن دینا ہے تو بہت سارے سے اچھے پرسکشن دیکھ کر کے کرانتی کاری تیار کرنے کا مول ادشیہ تھا اس کا جین وردمان پارٹ سالہ کا دوستو ارجلال سیٹی ارجلال سیٹی کے بارے میں ایک تکڑی بات یہ ہے کی وردہ میں وردہ جو کی مہاراست میں پڑتا ہے 1919 میں دوستو 1919 میں انہوں نے ویجیہ سنگھ پتھک کے ساتھ ہری بھائی کنکر کے ساتھ کیسری سنگھ بارےٹ کے ساتھ گوپال سنگھ خروا کے ساتھ مل کر کے راجتان سیوہ سنگھ کی ستاپنا کی تھی یہ ہے ارجلال سیٹی ارجلال سیٹی کے لیے ایک تکڑی بات میرے پاس اور بھی ہے بات ہے 1913 کی کہتے ہیں کہ ایک بار کیونکہ یہ خود جین تھے اور 1915 کی سسستر کرانتی ہونی تھی اس کے لیے دھن چاہیے تھا اور دھن کے چکر میں پہلے ہی ہمارے ایک بیقتی پرابلم میں آ گئے تھے کیسری سنگھ بارےٹ سادو پیارے لال ہتیا کانڈ میں انہوں نے بھی اسی رستے کو اپنا لیا اور چلے گئے بیہار اور بیہار میں کہاں چلے گئے آرہ نامک جلے میں دوستو اور جہاں نماز نامک استان ہے وہاں پر ایک کوئی جین سنت ہے کیا تھے بھائی جین سنت اس جین سنت کو مار دیا ویسے تو گلتی سے مر گیا لوٹ پارٹ کا ارادہ تھا تاکہ پیسہ اکٹھا کیا جائے تو نماز آرہ ہتیا کانڈ کے جرم میں ارجن لال سیٹی کو گرپتار کر لیا گیا اور سات سال کی سجا کے ساتھ ان کو تمیل لادو کی ویلور جیل میں بھیج دیا گیا یہ ہے ارجن لال سیٹی ارجن لال سیٹی جیل سے چھوٹ کر کے واپس راجتان آ گئے انت میں انہوں نے درگا کی اندر کام کرتے کرتے ایک دن سنسار چھوٹ گئے نام ہے ارجن لال سیٹی دوستو ارجن لال سیٹی نے شدر سکتی نام سے اور اسطری مکتی نام سے دو بڑی گرچنائیں ویسے تو ان کی رچنائیں بہت ساری ہے لیکن دوستو ان کی خاص رچنہ میرے پاس ہے شدر سکتی اور اسطری مکتی ایک شدر سکتی دوسری ہے ترچہ میں رہتی ہے وہ ہے ان کی ایک مدن پراجے بھی ہے اور ایک ان کا ناٹک بھی ہے مہندر کمار کیا ہے مہندر کمار تو آپ کو یاد رکھنا ہے مہندر کمار ان کا کیا ہے ناٹک ہے یاد رکھنا ہے اور مدن پراجے دوستو مدن پراجے بھی ان کی رچنا ہے ٹھیک ہے اور ایک پارسو یگ نام سے بھی ان کی رچنا ہے پارسو یگ دوستو یہ ساری کی ساری کس کی ہے نام ہے ارجلال سیٹھی چلیے ارجلال سیٹھی کی باتیں ہو گئی تھوڑی بات گوپال جی کی اور کر لیتے ہیں راجستان میں سستر کرانتی کے جنگ کون ہے گوپال سنگھ خروا دوستو یہ خروا ریاست کے راجہ تھے اور نام ہے ان کا گوپال سنگھ خروا اور یہ کیشری سنگھ باریٹ کے بہت بڑے سیوگی مانے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیشری سنگھ باریٹ دوستو کیشری سنگھ باریٹ وہ ویقتی ہے جو کی راجستان میں اپنے پورے پریوار کو دیش کے لیے قربان کر دیا تھا اور انہوں نے ان کی کرن بھومی کوٹا ہے اور کوٹا میں گوپال سنگھ خروا اور کیسری چنجے ملکر کے 1910 میں راپ کیا بنائے تھی ویر بھارت سبا کی تاپنا کی تھی دوستو گوپال سنگھ خروا جو ہے وہ بہت بڑے کرانتی کاری مانے گئے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار کی بات تھی جب چیتاونی راج چونگٹیا دوستو چیتاونی راج چونگٹیا نامک تیرہ سورٹے تیرہ سورٹے یہ لکھے تھے کس نے بھائی کیسری سنگھ باریٹھ نے دوستو کس نے لکھے تھے کیسری جی نے لکھے تھے اور یہ ڈنگل بھاسا میں لکھے تھے اور کس کو لکھے تھے یہ میوارڈ مہارانہ پھتے سنگھ کو لکھے تھے دوستو میوارڈ مہارانہ پھتے سنگھ کو لکھے تھے اور میوارڈ مہارانہ پھتے سنگھ کو وہی 1903 کی بات ہے جب وہ جا رہے تھے کہاں ایڈورڈ سپتم یعنی پرنس البرٹ جو تھا نا آگے چل کر کے ایڈورڈ سپتم ہو گیا اس کا ساہی دربار ایوجید کیا گیا تھا دلی میں اس میں سامل ہونے جا رہے تھے اور روک دیا گیا اس سورٹے کے مادیم سے اور یہ سورٹے لکھے تو کس نے تھے کیسری جنگ نے لیکن فتح سنگھ تک پہنچانے کا کام کس نے کیا گوپال سنگھ کھروا نے اس نے گوپال سنگھ کھروا نے پہنچائی تھی دوستو گوپال سنگھ کھروا کو سسستر کرانتی میں سامل ہونے اور یا اس کی روپرے کا بنانے کے چکر میں گرپتار کر لیا گیا سب سے پہلے ان کو ٹوڑ گڑ جیل میں رکھا گیا دوستو تکڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے کونسی جیل میں رکھا گیا دوستو ان کو رکھا گیا ٹوڑ گڑ جیل میں توڑ گڑ جیل میں رکھا گیا اور یہاں سے یہ بھاگ چھوٹے تھے اور آگے چل کر کے پونے گرپتار کر لیا اور انہیں تیہاڑ جیل میں ٹھوس دیا گیا کونسی جیل میں ٹھوس دیا گیا تیہاڑ جیل میں دوستو نام ہے گوپال سنگھ خروا چلیے اس پرکار سے ہاں جی اس پرکار سے یہ کوشن بھی آپ کا پورا ہوگی